موسیقی بہت نام ماشاءاللہ بہت اچھا مزر سے پوچھتے ہیں بڑا انٹرسنگ سوال ہے آپales میری بڑی خورت کرانا بڑا پتر ہوئی کہ منشاہ جارت سے مقربت ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جو سوال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سوال ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جاپان سے کال کیے اور ہمیں انتیاج مسہرت ہے کہ آپ اتنی دور سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق جو ہے وہ معاملہ جو آگے سے آگے پہنچتا ہے اور بنیاد اس کی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ میڈیا کو جس طریقے سے ہم اس کی استعمال کر رہے ہیں اور میڈیا جو ہے اس کی آواز دور دور کونے تک پہنچنا یہ بالکل ایک عام سی بات ہے تو جاپان سے آپ نے یہ بات کی اور ہمارے پروگرام کو دیکھا اور اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں باقی سوال آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عسم ہے جسم نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کی کتنی چیزیں آپ کے اپنے وجود میں موجود ہیں آپ روح ہے اور روح کا عسم تو ہے لیکن جسم نہیں ہے اور روح آپ کے جسم میں موجود ہے لیکن آپ اس کو جب وہ صرف محسوس ہی کر سکتے ہیں اس کے آثار کے ذریعے سے کہ زندہ انسان چلتا پھرتا دیکھتا نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے اندر روح موجود ہے لیکن روح نظر نہیں آتی روح نظر نہیں آتی اتنا لطیف اس کا جسم ہے کہ جناب وہ انسان کے احاطہ ادراک میں آتا نہیں ہے اور تب ہی جو قرآن کریم میں اللہ تمہارک و تعالی نے اس روح کے حوالے سے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے ایک عمر ہے کہ یہ کفار آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب کیا دیجئے قل من عمر ربی یہ عمر ربی ہے اللہ کے ایک عمر ہے اس کا جسم کیسا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی معیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا بس آپ کہہ دے عمر ربی ہے اللہ تعالی کے احاطہ علم کے اندر ایک چیز ہے وہی جانتا ہے انسان اس کی دست تک نہیں پہنچ سکتے تو دیکھیں لیکن روح کا اسہ موجود ہے ایک نام موجود ہے اس کا روح بولتے ہیں اس کو سوڑ بولتے ہیں لیکن اس کی جسم کی حقیقت کیا ہے مسمع کیا ہے اللہ نے کہہ دیا نبی سے بھی کہہ دیا آپ عمر ربی کہہ دیں نبی کو بھی اس کا حقیقت جو ہے پر اس کو متعلق نہیں کیا گیا اور فرمایا کہ آپ کہہ دیئے یہ عمر ربی ہے بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائیل سے سوال کیا تھا مراج کے سفر میں ملک الموت سے پوچھا تھا کہ یہ روح کیا ہے تو وہ فرمایا لگی کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا آج تک میں جب روح قبض کرتا ہوں کسی کی تو میری ہتیلی پر ایک وزن سا محسوس ہوتا ہے جیسے قبض کر چکا ہوتا ہوں اس کے بعد وزن ختم ہو جاتا ہے مجھے خود اس کی حقیقت پتہ نہیں چیدی آج تک تو گویا کہ دیکھو اسم موجود ہے لیکن اس کا جب وہ جسم موجود نہیں ہے تو روح ایک وہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آپ کے سوال کے حوالے سے اس کا انتباہ کیا جا سکتا ہے کہ روح کا اسم ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے ایسا جس کا ادراع کیا جا سکیں باقی آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید کا جسم کہا ہے تو وہ آپ نے ایک الگ علمی مسئلہ چھڑا ہے کہ قرآن کریم اثر میں اللہ کا کلام ہے اور کلام جو ہوتا ہے کلام وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نفسی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام خود اللہ کی صفات قدیمہ میں شامل ہے جب صفات قدیمہ میں شامل ہے اسے اللہ کا کلام بھی قدیم ہے جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اور یہ دو گتوں کے اندر ہمارے صحات میں جو قرآن کریم ہے اس کو محادث کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام کلام الہی نہیں یہ نقوش ہے ان کلام کا نقش ہے اس کلام الہی کے اس سے یہ نقوش ہے یہ کتاب لیکن کلام جو ہے وہ تو متقلم کی صفت ہوتی ہے جس میں متقلم بورتا ما یو تقلم بھی اور اس کو کسی جب وہ احاطہ ادراک کے لئے بندری کیا جا سکتا سنا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی پنجرے میں بند کر لے ان الفاظ کو وہ ممکن نہیں ہے لہذا اللہ کا کلام جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک وطالعہ کی جیسے کی صفت ہے بیسی اللہ کا کلام ہے اظہرکہ اس کی حقیقت کیا ہے اظہرکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت قریبہ ہے اس کو ایک جسمانی طور پر دکھائے نہیں جا سکتا اظہرکہ اللہ کا کلام ہم سن سکتے ہیں اور گتوں کے اندر جو ہمارے قرآن میں جید ہے یہ حادث ہے یعنی اسی کلام کے نقوش ہے تو اس انداز سے جو آپ کے سوال کی جواب سے یہی ہے کہ اسم ان کا موجود ہے لیکن جسم موجود نہیں ہے